موسیقی بات چناب کی سوچ آپ کی ارفرکاش ٹی وی کے اس خاص کاری کرم میں ایک بات پھر سے ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں فیس بک پر اس وقت ہم لائیو ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں باپو دھام کالونی باپو دھام کالونی چنڈی گھڑ کی سب سے پرانی اور سب سے پڑی کالونیز بسیر ہے اور یہ وارڈ نمبر تین کا حصہ ہے وارڈ نمبر تین میں باپو دھام کالونی کے علاوہ اور بھی راکے ہیں فیس کی گرین مارکٹ ہے پولس لائنز ہے ایویس کالونیز ہے تو کل ملا کر کافی بڑا ایریہ ہے لیکن سب سے زیادہ جو گہمہ گہمی والا علاقہ ہے اور سب سے زیادہ ووٹرز بھی جہاں پر ہیں وہ نشچی طور پر باپو دھام ہے اور قریب اٹھارہ ہزار سے زیادہ ساڑھے اٹھارہ ہزار سے آس پاس ووٹرز جہاں پر ہیں بہت ہی امپورڈنٹ سیٹ ہے اور کرا ساتھ اس وقت اس علاقے کے کانسلر دلیپ شرما موجود ہیں کشن لال جی کانگریس سے موجود ہیں بہت پرانے لیڈر ہیں یہاں سے اور ساکی انفرم رکھتے ہیں یہاں پر ایلیکشن لگنے کا اس کے لیڈرم رکھتے ہیں اس کے لیڈرم رکھتے ہیں اس کے لیڈرم رکھتے ہیں اور باقی ہمارے ساتھ لارا جی موجود ہیں سنیل شرما جی ہمارا ساتھ اور سب سے پہلے تو میں بات جلی پر جیسے ہی شروع کرتا ہوں یہ یہاں کی کانسلر ہے اور انسا ہی پوچھتے ہیں کہ ان کے یہ جو پانچ سال تھے کیسے رہے ہیں حالانکہ جب یہ ایلیکشن جیتے تھے تو ایلیکشن نے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ جیتا تھا لیکن اب یہ بھارتی جلتہ پارٹی کی سزت سے ہیں اور اسی طور پر انڈیپینڈنٹ طور پر ایلیکشن جیتنا ہے ایک جیادہ اپنے بوتے پر چوراپ جیتنے والے بیٹھی ہیں تو سب سے پہلے ہم دریف جی کے پاس سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ یہ پانچ سال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سے کیا دیکھتے ہیں دیکھئے پانچ سال میرے لیے بھی اور باپودھام کی جنگتہ کے لیے اور پورے چھپیس ایکٹر کے لیے بہترین پانچ سال ہمارے یہ گئے ہیں تو کی پچھلے جو پانچ سال تھے اس میں کوئی کاریاں نہیں ہوئے تھے میں نام نہیں لوں گا کون تھے ہو آپ کو پتا ہے لیکن جب میں آجاد چناف جیتا تو جیتنے کے بعد سب سے پہلے بہت بڑی سمجھتا تھی کہ جب ہم باپودھام سے باہر جاتے تھے تو ماں پر سینکڑو ایکسیڈینٹ ہوتے تھے ہمارے اپنے لائٹ پوائنٹ پر چونکی کے ساتھ بھی تو سب سے پہلے دو مہینے کے اندر اندر میں نے وہ لائٹ پوائنٹ لگوائی اس میں ہمارے کسین پردان جی بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ لائٹ پوائنٹ جب چلے گئے تب سے وہ ایکسیڈینٹ وہاں پر نہیں ہو یہ سب سے بڑی اپلتی ہے اس کے بعد ٹینامنٹ کھوائٹر جو ہیں ان کے لگ بھگ ہماری کلونیو انیس سب چتر چھتر میں بسی تھی اس سمیہ سے لگا کر اور آج تک اس میں جو ساموئی پوڑی ہیں جو ساموئی پوڑی ہیں وہ ساموئی پوڑی پچھلے پچیس سالوں سے کارپورشن جو ہے پچیس سالوں سے ستیتو میں آئی ہے انیس سو چھانو میں تب سے لگا کر اور آج تک تین کانسلر کانگریس کے ہوئے ہیں اور دو کانسلر میرے گھر سے ہوئے ہیں کسی نے سدبود نہیں لے لیکن میں نے وہ سب سے پہلے میری پوڑی تھی کیونکہ جب ہم چناؤ پرچار میں جاتے تھے تو وہاں پر ہم گرے خود کیونکہ پوڑی ہے فلیٹ ہو چکی تھی میں نے ٹینامنٹ کے اندر وہ پوڑیاں بنوائی پچھتر لاگ روپے کی لاگت سے پہلی اپلی دوسری اپلتی اس کے بعد تینیمنٹ کواٹروں کے اندر گندہ پانی آتا تھا سیوریج کی ویوستہ خراب تھی سیوریج ٹھیک کروایا 80% سیوریج ٹھیک ہو چکا اس کے بعد ہمارے باپو دام میں جب بھی کوئی تھوڑی سی برسات ہوتی تھی تو وہاں پر پانی کا امبار لگ جاتا تھا اور لوگ ترہ ترہ کی ویڈی ایسے فوٹوکرافر ہمارے باپو دام میں موجود ہیں کہ وہ فوٹو بناتے تھے اور کہتے تھے یہاں پر مچھی کا بیچ ڈالی ہے مچھی پالن کریں گے تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ چندگڑ میں کیا پوری انڈیا میں کہیں پر بھی پانی بھڑے لیکن باپو دام میں ایک بونت پانی کے اب نہیں بڑھتی یہ ہماری اپلپتی ہے اس کے بعد باپو دام کلونی کے اندر کوئی پارک نہیں تھا میں نے پیترین پہلے دو پارک دیئے ڈیڑھ کروڑ کی لادکت سے ابھی میں نے ایک پارک جو بہت پرانا تھا انیس سو نینیان میں وہ بڑھا تھا تو وہ پارک کو میں نے دوبارہ ڈیولپ کرا کر وہاں سے کم سے کم دس ٹرک مڑوے کا نکالے اور وہ پارک بھی باپو دام کی جنتہ کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے سمرپت کر دیا تو ایسے سے بہت سے کاریاں ہیں جی بلکل ہم دلیب جی آپ کو پاس ہم آتے ہیں اب دوبارہ سے پھر ہم آپ سے بات کریں گے آپ جو آپ کے ویرودی ساتھی ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں نہیں میرا کوئی بھو دی نی سب ساتھیں نہیں پارٹی کی حساس ہے بیسے تو آپ سب لوگ ایک جسے ہیں ایک ہی زیادہ کے رہنے والے ہیں ساتھ بھائی بنتوں ہیں ہمارے اور لیکن کہیں کہیں راجلیتک بروت تو رہتا ہی ہے ہمارے ساتھ کشن پردھان جی ہے اس علاقے کے ویٹرن کے جا سکتے ہیں بہت ہی پرانے سماتھ سے بکتے ہیں کشن جی آپ بتائیے کی کیا دلیب جی کے جو بادش جو انہوں نے اس وقت دعوے کی ہیں وہ دعوے کترے صحیح ہیں آپ کی نظر دعوے اگر دیکھا جائے تو بھانے چھوٹے میں پکڑھ رکھوں آپ 96 میں یہ پہلا چلا ہوا تھا نگر نگم کا جی اس میں میری پردیسی سویتا جی نگر نگم کا چمام لڑی چتر سے پہلے کلونی میں کوئی بھی دولومیٹ کی پچھن بیس ون پچھتر میں بسا تھا باکشی کلونی اسی میں بسی جی اس کے بعد وہاں پر اسی سے لے کے چھانوے تک کوئی دولومیٹ کاریاں نہیں ہوا تھا باکشی کلونی میں ٹوٹی چھڑکے ٹوٹی گھلیاں سی وراج اوبر تھلو فیس ون میں سی وراج نہیں تھا پینے کی پانی کے لائنے نہیں تھی ستہنڈ پوچھ لڑے ہوئے تھے 96 میں جمع ستم میں آئے تو وہ پرانے باتیں ہوگی ہیں نی 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 اس کے بعد جو ڈولمنٹ کے کاریاں چھڑی ہیں ساری سڑکے بڑھائیں ٹوٹی گھلیاں بنائی سی وراج اپنے گریشن کرایا میں نے جا سی وراج نہیں تھا فیس ون میں سی وراج لائے فیس ٹو میں نہیں آپ کے یوگدان کو بلکل نکارہ نہیں جاتا بہت آپ کا یوگدان لیکن اب جو حالات خاصوں پر دلیب جی نے جو لاتے کہیں اور اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت سبھی سمسے دور ہو چکی ہیں نہیں ابھی بہت سمسے تو بتائیے بہت سمسے ہیں جیسے سنگر آبی بھی اوپ 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 خلو چلدر ہے اچھو کئی جو ہیں اپنا یہ بھائت ہے جو عبر انہوں نے جو جو کل پتھ دعوی کیا ہے یہ انہوں نے بھائت انہوں نے کمیشنر سے انہوں نے آجت اس کا اوپ کنی کے بات اب یہ کہتے ہیں ہم نے رینوگیشن کیا ہے ستھیردی ہوگی پینت ہوگیا کوئی نوی چیز تو اس کے اندر لگائی نہیں گئی اس رسول آب پہلے خیلی مو ستھ میرے نمسکر رام رام جو ابھی جیسے ہمارے بیچ میں ساتھی بتایا آپ کو میں آمانی پارٹی سے یہ بارا ہوں آمانی پارٹی سرے آم ایک نیائے کے پرتیق ہے یہاں جو بادے کی ہے کہ کام کیا بکاس کیا ابھی میں آپ کو ابھی تو فیلال ہوتا ہے ہم آمانی پارٹی کے بارے میں بات کریں گے سالہ تو جو دلیف کی نے کہا ابھی ساتھ میں اس سے ہم ایک پرسینٹ سہمت ہے اس جو نہیں ہے جو بارے میں سہمت نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو ساکچھات کرواتا ہوں یہ سامنے آئے گراؤنڈ ہے وہ اتنا کورا کرتے ہیں وہاں ایک امبار لگا ہوا وہاں پہ گند کی کا دھیل لگا ہوا وہاں پہ آئے وہاں آپ کو گنتی کے ساتھ بہتہ برساتی نالی اور جو اوبر پھلو بہتہ ہوئے دکھا دیا جاؤں گے ابھی اسی بکت پھرکی بات رہی اسی بہت بارٹمان میں اور رہی بار سپاہیی برسطہ اتنی ترمرا گئی یہ باپ کدھام کی جو آج تک نہیں چرمرا ہے ڈیک ہے اور سب سے کم یہاں پہ جو سپاہی کرمچاری ہے 35 30 کی آبریت تھی آج سب سے کم سپاہی کرمچاری یہاں کام کر رہا ہے وہ پہاں ست کی بلی بگشتے ہو رہا ہے یہاں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ کہ جو آج باپو دھام کے نبازشوں کے لیے پارکنگ کی بیوستہ جو تھی یہاں سب سے کم ہے پارکنگ یہاں پاس ہے اس میں لیکن یہاں کہ پاس اس کو پینٹنگ میں ڈال کرے پاسے تھکار سے لیکن اس کو نہیں بنایا کیونکہ وہ باپو دہم کی جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا ساتھ اندیکشی کی گئی ہے یہ یہاں کے پارشت کی دیکھئے دوسرا ہی ہے آج بات کی جاتے ہی پاڑی کی شیبریج کی پانی پینے کی پائپ جو پیس میں چلیے آپ میں آپ ہی دکھاتا ہوں کہ وہاں کون سا پڑھا کون سی شیبریج پڑھی ہے وہاں پڑھی ہے تو وہاں پڑھنا بارنچی کی تھا آپ پڑھی یہ چھین جی کی کیا ہے پہلے تو چھین جی کی تھی جہتا تھا بیسے ہی کر دی آپ نے اس کو بارے چھین دلوانے کی یہ تھا آپ کے لیے یہ تو نہیں تھا کہ ملہبو جی کو نہیں دیکھیں کافی 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 دلی جی یہ تو کافی کافی ناراضہ گرے اور دیوینوں نے مجھے لگتا کافی نہیں نہیں بہت پڑھی ہے دلیف شرمہ جی نے دیکھیں نو ڈاوڈ پیسہ تو لگا ہے تلونی میں کافی پیسہ دے دی جی میں ینکی کالیا سانگتھن سچی کانگرس سے اور تقریباً دلیف شرمہ جی کے لاب سیتھلے پانچ سال سے جو انہوں نے ایک بھی فکس کی بھومی کا نبھائی ہے ہنچ پچس ایک کائنا ہوتا ہے اور یوری بھی ہے دلیف شرمہ جی کے اندر سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی پیٹنا کو تتبہ آنے لگا ہے یہ شاید کبھی کبھی مجھے دورا لگ جاتا ہے مجھے ہٹ رہا سیوریج کا برسات کا پانی نہیں ایک بھون پانی نہیں برسٹی مجھے دورا لگ جائے گا مجھے دورا لگ جائے گا میں نے پوڑیاں بانوا دی آرے وہ ایٹی پسند پوڑیوں کا پلسٹر کو لڑی ہو چکا تھا درینمن سائٹ کا آپ نے پچھتر لاکھر میں لگا دیا وہاں پہ میرے کیاوزگ جو کام دس لاکھ پچھتر لاکھر میں لگا کیسے ہوا وہ بات کی باتیں ہیں ہاں شیوریج فلو کاس آپ سویرے آتے ہیں سنجھے جی میں آپ کو بہت بہت پہلے سے جانتا ہوں بہت اچھے پترکار ہیں اور شروع سے آدم جنرلیز میں بہت کام کیا ہے کاس اگر آپ آتے تو پتہ لگتا ہے کہ باپودام کلونی کا جو حال ہے سنگاپور کا ٹائٹل دے کر کے یہ الیکشن جیتے تھے اور آج کلونی کی گلیوں میں جو برا حال ہے ایسی سایگڑو ویڈیو آپ کے اسی چینل کے مادیم سے الگلگ چینل کے مادیم سے کلونی میں چلی ہیں جو سیوریج کے پائنٹ بھی پنتاری لگتا تینڈر جب الارٹ کیا تھا سب سے پہلی جو پروپل میں باٹر سکروم کی ہے کہ برساط آتے ایک گھنٹے کے اندر پانی پورا پورا سنگا سنگا مل جاتا ہے تو اس کے لئے جب یہ پائنپ کا سائز تھا بہت چھوٹا تھا میں نے دلیب شرمین جی کا اسٹم گروہ بھی کیا میں نے کہا شرمہ جی یہ جو پائنپ بہت چھوٹے اس کو بڑے بڑے سائز سے کرا جائے سڑک تو نہیں بن رہی سڑک ہم نے بات میں بنانی ہے اگر آپ نے اس وقت یہ پائنپ ڈال دیا تو بات میں پھر تو کھڑیں گے لیکن ابھی تک وہ پانی برساطی پانی وہیں کا وہیں ہے آپ یہ لگا لیجئے کہ باپ کودام کا یہ حال ہے کووڈ کے بعد کووڈ کے بعد دلیب شرمہ جی نے باپ کودام کی ساری دکانیں بند کرائی صاحب کی دکان نہیں بند ہوئی مطلب یہ بیپکس کی بھومی کا مطلب پکس میں تھے یا بیپکس میں تھے راجہ تھے کیا تھا یہ یہ اپنی کلونی کی لئے کام کر رہے تھے یہ اپنے لئے کام کر رہے تھے دلیب جی بہت سیریس مسئلے ہیں سارے کے سارے مجھے لگتا ہے مجھے دوھرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پھر سب سن لیے ہیں ایک ایک کر کے جواب دیجئے پہلے تو میں بھی آپ آدھوی پارٹی کے جو یہاں پہ میرے کرتا ہے پہلے تو میں ان کی بات کا بہت اچھے طریقے سے انہوں نے رکھی ہے فیز دو کے بہت سارے پہلے تو میں بہت سارے پہلے تو میں ہم نے دور ٹو دور شروع کر دیا ہے اس میں لوگ ڈالتے بھی ہیں لیکن کچھ ایسے ہی پولٹیکل پارٹی کے چھڑ بھئیے نیتا جو گھوڑا اٹھا کر گراؤنڈ کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر اور فلیش کر دیتے ہیں کہ اس کا جواب اس کی ویڈیو بنا کر اور اس کو فلیش کر دیتے ہیں دلیب شرما کیا کر رہا ہے دلیب شرما کھوڑا کرکٹ اٹھانے والا نہیں ہیں کھوڑا کرکٹ اٹھانے والے کرمچاری ہیں تو اٹھاتے ہیں اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ 35 آدمی میں آپ کی نولیج کے لیے بتا دوں کہ یہاں پر 20 آدمی ہیں 20 آدمی ہیں 22 میں بھی 2-4 چھٹی چلے جاتے ہیں 2-2 collection ہوگی یہ وہاں پر چلے گے سب بھائی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ شام کو آئیے اور وہاں پر لائن لگا کر یہ لوگ بھولتے ہیں کہ آپ دس دین میں مٹ ڈالیے وہاں پر گراؤن میں ڈالیے کہ میں آپ کو جیتی داکتی مثال شام کو دے رہا ہوں شام کو میں بولوں میں بولوں میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو وہاں پر ڈالتے ہوئے گی اور آپ پوچھنا کی کچھ لوگوں نے بولا ہے دوسری بار دوسری بار دوسری بار دوسری بار دوسری بار مجھے آپ کے باتیں کہ انا مجھے پیدا مجھے 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 موسیقی 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 ایسی ڈیویٹ کو موسیقی 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 اس بار کونگریس ہی آگی ہماری لڑائی پیچھے پیچھتی جو گریبوں کا مار دیشنی مہنگائی کرتے دلال جو لوگ مہنگائی اور پانی کے کنیکشن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جلتا کچھا کلونی کا پیٹ کرنے والے آج اپنے آپ کی پیٹ خود ہی سبتہ پانے لگے ہوئے ہیں جو کام ہوئے نہیں نیم پلیٹ دس نیم پلیٹ بتا رہے ہیں بتائیے باپوز باہم کا اتنا پورا حال ہم نے تو بھی دیکھا نہیں اپنی زندگی میں اور دلی شرما اپنی بیٹ توبا ہے بٹت بپنا ایسا لیٹا ہوا ہے آج بہت 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 ہے اپنے کام کیا کلے میں جاک کرنے کے بہو پرے اپنے کریکٹر کا اصلا تصبب بھی دیکھے وہ سب اپنے گر بلتے ہیں لہتا ہے اپنے گر ورآہتے ہیں اپنے گر برآہتے ہیں اپنے گر برآہتے ہیں اپنی دکان کھلوائے بپو تاکے شاہر نے بند کروایا برآہنٹا ہے س PA ریدوں نے کے سر ایسے گر کلاں سارا برسا چاری نیتا باپو دانکی کبھی اپنے دکھائی پھول کے اپنے رسن بیچے گریب ہو گیا مر گیا سلنڈر گے سے سب گریب ہو گیا جو بندہ ایک ہزار پہ کا پانی کے کنیکشن کے میٹر کو پچھار پچھار لے رہا تھا جس کی انکواریاں پینڈنگ بڑی ہیں جو پھڑی والوں سے پیسے مانگ رہا تھا جس بندے نے باپو دانکا پوری دکھانے بند کروانے کے بعد جس بندے نے باپو دانکا پوری دکھانے بند کروانے صرف اپنی دکھان کھلائی پچیس سوپے کا مہگی کا پیکٹ جس نے دسر کا مہگی کا پیکٹ سو سوڑے کا بیچہ ابھی پچھلے اپنے دکھانے کے لائی ہوئی تھی یہاں پر ریڈی والے کے ساتھ کوئی انکتہ ہوگا اسے کسی چیز کا بہم اور یہ بہم اس کا اسی لیکشن میں پکٹ ٹوٹے گا اس ریلی میں کیا ہوا تھا وہ بتائیں گے اس کی اس کی لڑکی نجائی نجائی مارا سے جنڈا کوئی بھی کسی کی پروپٹی پر کوئی بھی پارٹی کا جنڈا نہیں لگا سکتا بلکل جی اس کی پروپٹی پر آپ جنڈا لگاؤں گے تو اپنا جنڈا لگایا جا سکتا ہے جی اس نے دوام میں کوپرمائز لگایا جانے کے لئے اس نے اس کا بلکل جی اس نے دوام میں نہیں ہے سب سے زیادہ کرپسن ہے تو دلیب سرما یہاں پہ جو گلت کام ہوتا ہے دلیب کراتا یہاں پہ اس کے ایجنٹ ہیں اس کے اپنے لوگ ہیں کام کرانے کام کر سکتا ہے گریب بندہ کے ٹکڑنے بڑھ جکتا ہے چھولے بیٹھتے ہیں وہ کیا کام کرتا ہے لپاپے بیٹھتے ہیں اسے میں نے گریب بندے کے پر چھولے ہی اٹھا رہے ہیں ایسی پرچان جانتا ہے تازہ اپدیٹ سوہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں اچھ پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں